حضرت یہ آپ کا سیکمنٹ شبہ کا ازالہ یہ ہر جگہ پاپولیریٹی پکڑا ہے اور ایسے شکوک و شبات آتے ہیں ہمارے پاس ہر ہفتے اور لوگ منتظر رہتے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا عقلی اور نقلی جواب مرامت فرمائیں گے آج کل بھی ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پیا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کسی چیز کی برائی اثر نہیں کرتی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا زہر کی اثر سے اور اسی طرح حال ہی میں چند مہینوں کی بات ہے کہ انگلینڈ کے ایک سکولر ہیں انہوں نے ایک کسی عیسائیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کے دوران عیسائی نے یہ کہا کہ آپ کے نبی نے جب یہ کہا ہے کہ آپ بسم اللہ اور خجوروں کی وجہ سے اگر زہر آپ کو اثر نہیں کرے گا تو کیا آپ زہر پی لیں گے انہوں نے پورے مجمع کے سامنے وہ زہر پی لیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر محفوظ بھی رکھا اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصوہ ہے اس میں خیبر کے مقام پر آپ کو ایک یہودی عورت نے وہ مشہور حدیث ہے کہ وہ گوشت میں زہر ملا کے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لقمہ خود بول پڑا کہ آپ مجھے نہ کھائیں کہ میرے اندر زہر ہے اور اس وقت بسم اللہ پڑھ کے اور بھی صحابہ نے وہ گوشت کھایا اور اس کا اثر صحابہ کو ہو گیا اور صحابہ تو اسی وقت شہید ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر اس وقت تو نہیں ہوا لیکن جب آپ کی انتقال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ وہ جو میں نے زہر کھایا تھا اس کی میں تکلیف اب محسوس کرتا ہوں ایسے جیسے کہ وہ میری رگوں کو کاٹ رہی ہے تو اسوہ میں تو یہ بات ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اس کا نقصان ہو گیا زہر کا تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس کی کوئی حصل نہیں ہے وہ ایسی کہانی سی ہے اور اسی طرح سے یہ جو انگلینڈ کے سکولر کے ساتھ یہ پیش آیا تو یہ بھی فیک ویڈیو ہے یہ کوئی اصل بات نہیں ہے اس کے بارے میں آپ یہ کیا فرماتے ہیں حجیب پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا نکتہ لائے ستی ذہن کا آدمی تو یہ سوچتا ہے جو مادہ پرست آدمی ہو میٹلیسٹرک معاشرے کا حصہ ہو تو تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جو نظرات ہے بس وہ یہ بھئی پیچھے کیا ہے اللہ کی مشیعت اللہ کا عمر کیا ہے ان حقائق سے جو واقف نہیں ہیں نہ ان حقائق کی رونق اس کو نصیب ہوئی ہے وہ تو ایسی باتیں لازمی کرے گا کیونکہ اگر یہ بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو صحیح حدیث ہے کہ اجوہ خجوریں اگر کسی نے سات اجوہ خجوریں جس دن کھائیں ہوں اس دن زہر اور جادو اس پر اثر نہیں کرے گا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے اور اسی وجہ سے اجوہ خجور کی فضیلت اس قدر ہے کہ لوگ سات خجوریں روز کھانے کی کوشی کرتے ہیں کہ ہم یہ کھا لیں تاکہ زہر اثر نہ کرے تو اگر زہر خدا نہ خواست تو کسی کو اثر کر جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہو گئی آپ نے نعوذ باللہ غلط کہا تو یہ تو آپ نبی پر تعمت لگا رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اگر کوئی چیز کھا لیا کوئی چیز وہ تین دفعہ اگر پڑھ لیا تو کسی قسم کی کوئی آفت آپ کو ضرور نہیں پہنچا سکتی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اور ارشاد کے بعد عملی طور پر امت میں اس کا مظاہرہ بھی ظاہر ہوا تو اس کی حقانیت میں تو شبہ ہونے نہیں چاہیے یہ معمولی ایمان والے کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی نے بھی کہہ دیا تھا اور یہ حقیقت بھی ظاہر ہو گئی اور پھر اگر یہ بات ہے تو اگر آپ یہ بات تقابل کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہ جادو کا اثر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے سامنے جادوگر سارے ڈیر ہو گئے حضرت موسیٰ کا مرتبہ پہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا کہ وہ محفظت ہیں جو صورتیں آخری دو وہ اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو قطع کرنے کے لیے تو پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مصور ہو گیا مغلوب ہو گیا اور موسیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں جادوگر سجدے میں گر کے ایمان لیا ہے تو ان کا مرتبہ پڑھ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ صحیح ڈیریکشن پہ سوچ نہیں رہے ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پہ رکھ کے سوچیں گے نا تو بات سمیمی آ جائے گی بات یہ کہ جہاں پر مقابلہ ہوتا حق و باطل کا وہاں پر فیصلہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دیکھو خالبی ولید رضی اللہ علیہ وسلم کہا جو واقعہ وہ مقابلے کا واقعہ ہے سامنے عیسائی جرنیل کھڑا ہے ادھر یہ ہیں اور عیسائی جرنیل کہہ رہا ہے کہ ہم تو ہم سے جنگ کرنے آئے ہو ہماری ہر آدمی کی تلواریں ایک زہریلے زہر کے ساتھ بھجی ہوئی ہیں ان کے تیر اور کمان زہر کے اندر بھجائے ہوئے ہیں اور اگر کسی کو لگی تلوار بالکل اول جائے گا جسم تلوار کا فرمایا کون سا زہر خید بھجی ولید رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سا زہر فرمایا کہ یہ زہر فرمایا اللہ آپ نے بسم اللہ پڑھی اور کھا دی پی لیا فرمایا کہ بتاؤ تم تلواروں پہ لگی کہ ہمیں دھونس دھمکی دیتے ہو ہم تو اللہ کے مجاہد بن کے آئے ہیں جی لاؤ زہر پی کے دکھا دی ہو حقہ بکہ رہ گیا تو دیکھو جہاں مقابلہ ہوتا ہے نا حق و باطل کا اللہ وہاں نسرت لے کے آتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اس لئے کہ اللہ جو ہے وہ اس لئے تو مبالہ مبالہ کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے مبالہ کی حقیقتی ہے قرآن میں جو کہا مبالہ وہ مبالہ کیا ہے اس لئے جاتا ہے کہ حق و باطل دونوں مقابلے پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر یقیناً اللہ نے حق کو ظاہر کرنا ہوتا ہے عام آلات میں بھلے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات نہ سنی جائے اور وہ باطل آپ کے اوپر حاوی نظر آئے لیکن جا مبالہ میں نکل آئے نا تو حق و باطل کو چکے مقابلہ ہے تو مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی حق کو نہیں جھگنے دیتا وہ حق کو ظاہر کرتا ہی کرتا ہے لہذا اس لئے اہل اللہ جو ہوتے ہیں اور انبیاء مبالہ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ہم مبالہ کرتے ہیں تو مبالہ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کبھی باطل کو حاوی نہیں ہونے دیتا ہمیشہ حقیقت کو پرچم بلند کرتا ہے اس لئے جہاں پہ مقابلہ حق و باطل کا ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی نصر و مدد آتی ہے اور حقیقت ہی تائید ہوتی ہے چہانچہ خالی بھی ولی حضر اللہ کی وہاں جو امداد ہوئی وہ حق و باطل کے تقابل کی وجہ سے حق و باطل کے مقابلے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیس جگہ پہ آپ خیبر میں جا کے دعوت کھا رہے ہیں وہ حق و باطل کے مقابلے کی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ وہ اس یا یہودی اور جس نے گوشت میں زہر ملا دی اس نے کہا اے نبی میں نے زہر ملا دیا گوشت رکھا ہے اب آپ کھا کے دیکھیں دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو بچاتا ہے کے نہیں ابھی نے کہا اچھا اب میں کھاتا ہوں تو یقین اللہ بچاتے دیکھیں وہاں تقابل کی بات نہیں اس نے چھپکے سے زہر ملا کے کھانا پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کر کے کھایا تو وہاں تو تقابل کی بات نہیں وہاں جو بسم اللہ پڑھی جاری خریبہ ولید کی وہ تو مقابلے میں پڑھی جاری ہے کہ میں اللہ کا نام لے کے جو زہروں کو بے اثر کرے اس کا نام لے کے پیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ نے باطل کو مغلوب کیا آپ کو بغالب کیا لیکن یہاں وہ کیفیت نہیں یہاں پہ اللہ نے اپنی قدرت نہیں بلکہ اللہ نے اپنی سنت پہ نظام چلایا کہ زہر جب کوئی کھائے گا تو زہر اثر کرے گا محصول زندگی کے ہی رکھا تو اس لئے وہاں پہ زہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر انداز ہوا اور صحابہ اکرام پر بھی کیوں صحابہ نے جو بسم اللہ پڑھی وہ تو بطور تبریک اور تبرک کے پڑھی بطور مقابلے کے نہیں پڑھی اگر بطور مقابلے پڑھی جاتی تو پھر آپ اس کو اس سے ٹیلی کرتے وہ تو بطور برکت کے پڑھی انہوں نے اور وہ مارے گئے شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر عمر میں جو اس کا ظہور زہر کا ہوا وہ تو اس لئے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں شہادت کا مقاب مجھے مل جا بخاری کے حدیث ہے کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے زندگی دے اور میں اللہ کے راست میں شہید ہو جاؤں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں شہادت کی اس قدر آپ نے تمنا کی تو اللہ نے اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے دشمن کے زہر کو آخری وقت میں ظاہر کر کے آپ کو شہادت کی تمنا بھی پوری کر دی اس لئے وہاں آپ پہ زہر کے اثر کو ظاہر کیا اور یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کو جو صاحب نے ڈسا تھا صاحب کا ڈسا ہے کہ آپ شہید ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک لگا دیا اس کا اثر بھی آخر میں ظاہر کر دی ان کو شہادت کا مقام دینے کے لیے کیونکہ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو آخری وقت میں جو تکلیف ہوئی دے کے اس تکلیف کے بدلے میں آخر میں درجہ بلند کر دیتے ہیں تو شہادت کو مقام دینے کے لیے آپ پر وہ اثر کو ظاہر کیا گیا زہر کے یہ خدا نہ خواہ سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو وہ کیا کہتے ہیں کہ زہر اثر کیوں کر گیا آپ کو مقام دینا تھا شہادت کا اور یہاں جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں کہ کسی سنی عالم نے انگلینڈ کے اندر تو وہاں بھی مقابلہ ہے عیسائی کے ساتھ ڈیویٹ ہو رہی ہے مقابلہ ہو رہا ہے اس مقابلے میں عیسائی نے تان کر دیا کہ تمہارے نبی نے کہا خجورے کھا کے زہر پیلو اثر نہیں ہوتا بسم اللہ پڑھ کے پیلو زہر اثر نہیں ہوتا تو بھی کر کے دکھاؤ جو وہ اللہ کا بندہ ہے جو بھی عالم انہوں نے اللہ پر یقین کر کے نبی کی بات کے صداقت پر بسم اللہ پڑھ کے پیلیا تو چونکہ مقابلہ آپ کو باطل کا گویا کہ ایک مباہلے کی شکل بن گئی تھی تو اللہ مباہلے میں حاکی کو بلند کرتا ہے جو سنی عالم کو اللہ نے محفوظ رکھا تو وہ سنی عالم تو ہاتھ چومنے کے قابل ہے بجائے اس کے کہ آپ اس پر تان کر کے یہ کہیں وہ فیک فیک تھا اور آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں اگر وہ فیک ہوتا تو کب سے وہ وہ جو فائنڈ آٹ ہو چکا ہوتا آپ تو میڈیا کی دنیا کے قائل ہیں آپ تو کہتا آج کل میڈیا یوں نکال لیتا ہے تو میڈیا نے کیوں نہیں اب تک نکالا کہ وہ زہر جالی تھا آپ تو میڈیا کے قائل ہیں کہ آج میڈیا اس لئے آج پیروں کی پیری نہیں جلتی آج میڈیا آج والیوں کی کرامتیں زہر رہی ہوتی ہیں تو جب میڈیا اتنا آپ کو انگلینڈ کا میڈیا تو انگلینڈ کا میڈیا کہا ہے اس نے کیوں نہیں اب تک کہہ دیا کہ وہ جو زہر کیشی وہ جالی تھی بلکہ اس کے اندر تو سنائے یہ بھی تھا کہ وہ اس خاتون جو عیسائی عورت تھے اس نے کہا کہ ہم اس کو زہر کے بارے میں ویریفائی کریں گے یہ اصلی بھی ہے کہ نہیں تو سنائے کو اس عالم نے کہا کہ پھر آپ پی کے دکھا دے اگر جالی ہے اس کا مطلب یہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں مقابلہ ہوتا ہے وہاں حق کو بلند کرتے ہیں جہاں مقابلہ نہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی عام جو سنت انسانی چلتی ہے اس سنت کو مطابق فیصلے کرتے ہیں لہذا اس لیے یہ کہنا کہ خانبی ولید علیہ السلام پہ اثر نہیں ہوا نبی پہ اثر ہو گیا اس لیے کے لیکن نبی کا جہاں مقابلہ اور نبی کا جہاں مقابلہ ہوتا تھا اب ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کانگریہ لی کہا کہ بتائے میری بٹھی میں کیا ہے بتائیے یہ مقابلہ ہے تو نبی نے بتایا فرمایا بتاؤ میں بتاؤ میں بتاؤ تو وہ بڑھا ہے رہا اچھا جو میرے ہاتھ میں خود بھی بتا سکتا ہے ہاں میں کیا بتاؤ وہی بولے گا میں کون ہوں اور میں کیا ہوں جو کنکریہ بولی مقابلہ کنکریہ کنکریہ خبر دے رہی ہیں کہ ہم کون ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کر رہے ہیں کیونکہ مقابلہ ہے مقابلہ ہے اور لیکن ادھر ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جب سامنے آیا تو آپ کو خبر ہی نہیں ہو رہی کہ اصل حقیقت ہے کیا واقعی افک جو ہوا تو وہاں پتہ نہیں چلا اور جناب آپ اتنا عرصہ پریشان رہے پھر صورت و نور اتری تو معلومہ کی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی کئی جھکنیں نہیں دیا جب کہیں بھی مقابلہ ہوا احادیث اٹھا کے دیکھ لیں جہاں مقابلہ ہوا ہے اس مقابلے میں پھر سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا جہاں جو ہے اُس جنگل کے اندر ایک کافر نے تلوار سونتی بتا آپ میری تلوار سے دجھے کون بچائے گا اب مقابلہ آ گیا تو ربی نے فرمایا اللہ ایک اللہ کہنے پر تلوار ہاتھ سے گر گئی اس کے آپ نے اٹھا لی اس لیے یہ اصل میں ہر بات کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے ایک سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے اس کو عالمانہ شان سے ہر چیز کو اپنے جگہ پر رکھ کے جب ٹیلی کرتا ہے تو حقائق کھل جاتے ہیں لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ گڑھ گڑھ کر کے جب بیان کریں گے تو بھی اس کا مطلب ہے آپ کی نیت صحیح نہیں ہے آپ بد نیتی کے ساتھ جو ہے وہ حقائق جو کو جو ہے وہ محصب کر کے جو ہے امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا وبال دنیا میں بھی آپ کی گردن پر پڑے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی خیر کے فیصلے نہیں ہوگی بہت شکریہ حضرت آپ نے بڑی وضاحت فرمائی